اسلام علیکم بچوں جی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ جی تو جناب سائنس والے بچے ان کی ایکسرسائز 2.7 رہتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے کرنی ہے اور نارمالی یہ جو ایکسرسائز ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور اکثر چھوڑ دی جاتی ہے اکثر بچے نہیں کرتے اس کو لیکن ابھی ہم اس دفعہ کر سکتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف شارٹس والوں کے اندر یہ چار سوال ہیں صرف جو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تو چار قویسچنز ہیں وہ آپ اٹیمٹ کر لیں اور ان میں سے اگر آ جاتا ہے تو ظاہر آپ اٹیمٹ کر سکیں گے تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ایکسرسائز یہ والی ٹھیک ہے تو یہ چار قویسچن ہیں تو یہ ذرا کر لیں اچھا جی یہ ہیں سائملٹینیس ایکویشنز اور یہ ایکویشنیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کے پاس دو ایکویشنز ہیں اور دو ہی اس میں چیزیں فائنڈ کرنے والی ہیں ایکس اور وائے ٹھیک ہے اب اس میں ہر قویسچن کے چاروں قویسچنوں کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میٹھرڈ ہیں کہ کیسے اس کے کیسے اس کو کرنا ہے اب اس سوال میں دیکھیں تو اس میں آپ کی جو پہلی ایکویشن ہے وہ لینئر فارم میں ہے ایکس اور وائے ان کی پاور ایک ایک ہے اور یہ جو ہے یہ کوارٹرائٹیک ہے کیونکہ اس میں دو دو پاور ہے زیادہ سے زیادہ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو پہلی ایکویشن ہے نا لینئر اس میں سے کسی ایک ویریبل کو آپ الادہ کر لیں چاہے ایکس کو کر لیں چاہے وائے کو کر لیں تو ہم نے یہاں پہ ایکس کو ہم نے اس کو سیپریٹ کیا تو دیکھیں کیسے کیا یہ مائنس ٹو وائے ہے نا تو ادھر جا کے پلس کا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم اس کو پلس کا کر دیتے ہیں اور تھریز ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ کر آئے گا تقسیم کروا دے گا تو یہ ایکس کی ویلیو آگئی کہ ایکس جو ہے وہ اس چیز کے برابر ہے اب یہ ویلیو کو ہم یہ جو دوسری ایکویشن ہے اس کے اندر ایکس کی جگہ پہ پوٹ کروائیں گے ادھر میں بھی اور ادھر میں بھی تو دیکھیں ہم یہ نیچے پوٹ کروا رہے ہیں تو نیچے پہلے تھا ایکس کا سکیر تو یہ ایکس کا سکیر ہو گیا پلس ایکس انٹو وائے تھا تو ایکس کی ویلیو اور ساتھ وائے مائنس وائے سکیر ایکل ٹو ون ویلیو لگ گئی اب اسے ہمیں ہلک ہیں تو اب اس کے اوپر دیکھیں یہ دو رقمیں ہیں ون پلس ٹو وائے تو اے اور بی اور پلس اے پلس بی ہول سکیر وہ فارمولہ لگائیں گے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی جیسے فارمولہ لگتا ہے اور تھری کا سکیر لیں تو نائن ہو گیا ادھر دیکھیں تو وائے اس سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے وائے اس سے بھی ضرب کھائے گا وائے اس سے بھی ضرب کھائے گا تو وائے ونز آر وائے اور وائے اور وائے وائے سکیر ہو جائے گا ساٹھ ٹو بھی ہے نیچہ تھری اس کا اور باقی دونوں ایسا ہی اب چونکہ بٹا ہتم کرانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی رقم نو ہے نو اور تین ہے تو نو سے اگر ہم ہر رقم کو ملٹیپلائے کرا دیں تو یہ اوبر جائے نہیں ہتم ہو جائے گا بٹا ہتم ہو جائے گا تو اگلے سٹپ میں ہم نے یہی کیا ہے کہ ہر رقم کے باہر نائن 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 لکھ لیا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ نائن یہ نائن کٹ جائے گا تو اس کی اوپر والی رقم آ جائے گی اس کا کٹنا ہے تو تھری تھریزار نائن ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تھری ان سے ملٹیپلائے ہوگا تھری وائے اور تھری ٹوزار سکس وائے سکیر یہ 9Yسکیر اور یہ 9 ادھر ہے نا تو اس کو ادھر لے آئے مائنس کا ہو جائے گا ادھر آکے اب یہاں دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے 4Y کی 2 اور 6 4 اور 6 دس ہو جائیں گے 10 میں سے 9 نکال دیں ایک ہی رہ جائے گا Y پہ آئے تو 4Y اور 3Y 7Y 7Y ہو گیا اور مائنس 9 اور پلس کا 1 یہ ہو جائے گا اب آپ کی دیکھیں ایکویشن Y کی فارم میں آگئی ہے اب اس کو آپ دو درجی فارمولا لگا لیں یا فیکٹر بنا لیں تو کسی بھی طریقے سے Y کے دو آنسرز آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں آپ اس کے فیکٹر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو 7Y ہے اور 8 ہے تو آپ کو پتا ہے 7 کو ہم 8 اور 1 8 ونز آر 8 اور 8 میں سے 1Y نکال دیں تو 7Y ہو جاتا ہے تو فیکٹر بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے Y کامن لیں گے کامن لیں گے تو Y پلس 8 اس میں سے مائنس کامن ہے اور کچھ نہیں نکلتا تو 1 لکھ لیں گے Y پلس 8 اور پھر Y پلس 8 کو کامن نکالا تو Y مائنس 1 یہ پہلے چپٹر کے اندر یہ سارا کام ہم نے کیا ہوا تو بہرحال جی Y پلس 8 کو لائدہ سے 0 کے ایکول Y مائنس 1 کو لائدہ سے 0 ایکول تو یہاں سے مائنس 8 اور 1 آنسر آیا Y کا اب چونکہ ہم نے شروع میں لٹ کیا وقت X کس چیز کے ایکول ہے تو وہ ہم لکھ لیں گے کیونکہ ہمیں X کی بھی ویلیو چاہیے تو X برابر 1 پلس 2 Y اوبر 3 تو یہاں Y کی جگہ پہ ہم نے مائنس 8 کو ایک دفعہ پوٹ کرا لینا ہے اور پھر Y کی جگہ ایک دفعہ 1 کو پوٹ کرا لینا ہے تو اس طرح سے 2 X کی ویلیوز آ جائیں گے تو یہ دیکھیں 2 8's are 16 16 میں سے 16 میں سے 15 15 15 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو 5 آنسر آ جائے گا اسی طرح جب ادھر کریں گے 2 1's are 2 2 اور 1 3 3 کو 3 سے ڈیوائیڈ کرائیں گے تو 1 آنسر تو اب یہاں پہ آنسر کیسے دکھنا ہے یہ X کی ویلیو نکال لی ہے نا مائنس 5 تو اس کے اگینسٹ Y کی ویلیو ہے مائنس 8 تو ہم لکھیں گے مائنس 5 اور مائنس 8 یہ آپ کا ایک حل سیٹ بنے گا اور اسی طرح ادھر بھی ہم نے X کی ویلیو بھی 1 نکال لی ہے اور Y کی ویلیو بھی 1 تھی تو پھر 1 اور 1 جو ہے اس کا سیلوشن سیٹ بنے گا تو اس طرح سے پہلے X لکھتے ہیں ویلیو پھر Y لکھتے ہیں پہلے X لکھتے ہیں پھر Y لکھتے ہیں تو یہ اس کا آنسر آجائے گا اب آئیں جی قیسن نمبر 5 پہ اچھا جی قیسن نمبر 5 میں دونوں ایکویشنیں دی ہوئی ہیں ادھر بھی سکیئرز ہیں ادھر بھی سکیئر ہے ادھر بھی ہیں تو آپ اس اوپر والی کا سکیئر کھول لیں کیونکہ یہاں دیکھیں اس چیز کا بھی سکیئر یہ کھل سکتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہمیں A سکیئر B سکیئر 2A بھی فارمولا لگا لیں گے تو یہ ہم نیچے لگا رہے ہیں کیونکہ X سکیئر تو ویسے ہی آگیا تو یہ Y کا سکیئر پلس 1 دوسری ٹرم کا سکیئر مائنس 2 انٹو فرس انٹو سیکنڈ سیکنڈ تو 1 ہے تو 2 1s 2 یہ ہوتا ہے تو 2Y آ جائے گا اور ادھر 10 آگیا اب اس کو تھوڑا سا سال کروا لیں X سکیئر Y سکیئر مائنس 2Y پلس 1 ادھر چلا گیا مائنس ہو گیا 9 آگیا یہ آپ کی ایکویشن بن گئی اب جو پہلے سے ایکویشن گیون ہے اس کو اس کے نیچے لگا لیں تو اس کو نیچے ہم لکھیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دونوں کو یہاں لکھ لیا اب اس سے کیا ہوگا کہ جب دونوں ایک دوسرے کے نیچے لکھیں گے تو X سکیئر Y سکیئر اس کا بھی اور اس کا بھی ایک جیسا ہوگا تو اگر ہم نیچے سائن چینج کرا لیں یعنی کہ سبٹریکٹ کروا دیں تو پھر یہ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جب کٹ جائیں گے تو باقی 4X پلس 2Y اور یہ 1 مائنس 9 کریں گے تو مائنس 8 اب یہاں سے دیکھیں صرف آپ کے پاس X اور Y آگیا تو آپ کسی ایک چیز کو ادھر لے جائیں مثلا X کو ہم ادھر لے گے اور دوسری بات یہ کہ 4X اور 2Y اور 8 تھا تو اس میں سے دو دو کامل لے لیں اس میں سے 2 کامل نکال کے ادھر سے کٹوا دیں تو یہ بہرحال یہاں 2X رہ گیا یہاں 2 نکل گیا یہاں 4 آگیا تو اب 2X کو اٹھا کے ادھر لے جائیں مائنس کا 2X تو Y is equal to minus 4 minus 2X اب یہ ویلیو ہے ہمارے پاس Y کی اس کو آپ کسی ایک ایکیکوئےشن میں پوٹ کر آ رہے ہیں تو ہم first والی میں ہاں کس میں پوٹ کر آ رہے ہیں ایکوئیشن 2 میں کرا آ رہی ہیں ہم نے لکھا ہوا ہے تو ایکوئیشن 2 ہماری یہ والی ہے x陽 پلست yول خور ایکس اس میں پوٹ کر آ رہا ہے یہ ہم نیچے لکھ رہے ہیں so x سکر پلست یہاں پہ تھا وائع سکیر تو y کی ویلیو یہ ہم نے نکالی ہویا اس کی ویلیو جو لگا رہے ہیں اس کے سکیئر لیں گے پلس 4x is equal to 1 اب اس پہ پھر a سکیئر b سکیئر 2a بھی لگے گا a سکیئر b سکیئر 2a b ٹھیک ہے جیسے ہم لگاتے ہیں تو وہ لکھ لیں گے پلس 4x تو وہ لکھ لیں گے پلس 4x is equal to 1 تو 4 کا سکیئر 16 یہ 2 2 کا 4 ہو جائے گا 2 4s are 8 8 2s are 16 ٹھیک ہے پلس 4x اور 1 اور پھر ہم نے یہ دیکھ لیا جو ایک جیسی چیز ہیں ایک سکیئر اور ایک سکیئر پانچ ہو جائے گا چار اور ایک پانچ اور یہ سولہ اور چار بیس بیس ہاں بیس ہی بس آئے گا اور سولہ میں سے یہ 1 نکال دیں تو پندرہ ہو جائے گا کیونکہ اس 1 نے ادھر آ کر مائنس ہونا نا اور دیکھیں پانچ کے ٹیبل میں تینوں ہوتے ہیں تو پانچ کامل نکال لیں 5 1s are 5 5 4s are 20 5 3s are 15 تو یہ ultimately آپ کے پاس ایکویشن بن گئی اس پہ اب اگین فیکٹر بنا لیں یہاں کوارڈرٹک فارمولا لگا لیں تو ہم نے یہاں فیکٹر بنایا تو چار ایکس کی جگہ پہ ہم نے تین ایکس اور ایکس کر دیا کیونکہ تین ایکس اور ایک ایکس چار ایکس ہی ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کامل لیتے ہیں دونوں کو رید لیدہ ایکول تو زیرو اور ایکس کی ویلیوز دو آ جائیں گی اور ان دو ویلیوز کو اگین وہ جو وائلیٹ کیا ہوا تھا کہ y کس چیز کے برابر ہے آپ ایکس کی جگہ پوٹ کرالیں تو 2 3s are 6 تو 6 میں سے 4 نکال لیں تو دو آنسر آ جائے گا تو ایکس کی ویلیو مائنس 3 وائی کی دو تو یہاں دیکھیں ہم لکھ رہے ہیں ایکس کی ویلیو مائنس 3 وائی کی دو اسی طرح یہ جو مائنس 1 آیا ہے اس کو آپ پوٹ کرائیں ایکس کی جگہ پہ تو مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا 2 2 میں سے 4 مائنس مائنس 2 یہ بھی ایسے ہم آنسر لکھ دیں گے اللہ جی دو سوال ہوگے اب 10th question پہ آجائیں 10th ہے اور اس کے بعد 30 ہے سو دس ماہ سوال یہ چلیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی دور کریں x square ہے y square ہے constant number ہے x square y square اس میں x y بھی ہے اور پھر constant number ہے تو نیچے والی کو دیکھیں تو x square y square اور بیچ میں x y تو اس کے فیکٹر بنایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مائنس 5 ہے نا تو درمیان میں 4 ہے تو 4 کو 5 اور 1 کر سکتے ہیں 5 1 0 5 اور 5 میں سے 1 مائنس کریں تو 4 فیکٹر بن سکتے ہیں اس کے تو 4 x y کو ہم نے 5 x y اور مائنس x y لکھ لیا اب common شامل لیں ان میں سے common ان میں سے common تو اس میں سے x کامل آگیا x پلس 5 آئے اور اس میں سے ایک تو minus common ہے اور y بھی ہے دونوں کے پاس تو پیچھے x رہ گیا اور 5 y وہی بات ہے جب common لے رہے ہوتے ہیں تو یہ amount اور amount same ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ amount same ہے اس کو common لے لیں ٹھیک ہے باہر نکال لیں تو باقی رہ جائے گا x minus y اب again دونوں کو سپریٹ لی equal to zero لکھ لیں گے وہ لیدہ سے zero equal یا لیدہ سے zero equal 5 y کو در لے جائیں minus 5 y اس کے y کو در لے جائیں y اب یہاں دونوں جگہ سے x کی values آ رہی ہیں x برابر this one x برابر this one تو کسی ایک equation پوٹ کر آ پوٹ کر آ رہے x square plus y is equal to 3 تو x کی جگہ پہ ہمیں کیا لگانا ہے minus 5 y تو x کی جگہ minus 5 y اب چونکہ سکیر ہے minus 5 y پچیس 25 y سکیر اور 25 اور 27 27 کو ادھر لے جائیں over میں چلا جائے گا 3 سے 27 کو کا 9 9 1 over 9 آ گیا اب چونکہ یہ square ہے تو آپ ایسے کر under root لیتے ہیں تا کہ square ہتم ہو جائے تو square ہتم ہو under root سے y آ جائے گا اور 9 کا under root 3 ہوتا 1 over 3 تو یہ plus minus کے ساتھ 1 over 3 لگ دیں گے تو یہ ہمارے پاس y کی value آگئی تو x کی value ابھی نکل نہیں ہے سوال لمبہ ہے کیونکہ x kis کے equal تھا minus 5 y کے تو اس اب y کی جگہ پہ یہ جو ہم نے answer نکال 1 over 3 نیچے اس کو اس کے جگہ put کر آئیں گے تو ہم یہ دیکھے نیچے لکھ رہے ہیں کیونکہ y plus minus 1 over 3 تو ایک دفعہ plus میں ہے ایک دفعہ minus میں تو جب plus 1 over 3 ہے تو اس کے ساتھ minus x کے تو x نے minus کا ہو جانا ہے 5 1 0 5 5 3 تو پھر اس کی value minus 5 3 ہے وہ لکھ لی اور ساتھ y کی value 1 3 لکھ دی تو یہ combination یہ اس کا answer آرہا ہوتا ہے اور پھر جب دوسری value کے y minus کے equal ہو minus 1 over 3 تو جب put کر آئیں گے تو minus minus plus ہو جانا ہے تو x کی value 5 over 3 ہو جانا ہے تو 5 over 3 اور minus 1 over 3 پھر یہ answer آجائے گا تو یہ ایک side کا answer آیا دوسرا بھی جو ہم نے answer نکال ہوا تھا x y کے equal ہے اب اس کو بھوٹ گرائیں تو x کی جگہ پھر y لگانا ہے تو y square 2 y square 3 y square 3 اور جب آپ under root لیں گے تو 1 کا under root لیں تو zائر پھر plus minus ہونا تو y کی value plus minus اور تو پھر دونوں answer direct لگ دیں کہ plus minus one plus minus one تو یہ ہوتے چار ہی answer ہیں لیکن یہ x answer double ہے تو بہر آج یہ چار answers آجاتے ہیں last question 13 دیکھ لیں تو x square minus 2 x y is equal to 7 اور x y plus 3 y square is equal to 2 کچھ بھی جیسا نہیں لگ رہا تو ہم یہ use کرتے ہیں کہ یہ 7 اور 2 ہیں ان کی جگہ 0 آجائے تو 0 کیسے آئے گا کہ اس والی کو 2 سے multiply کروائیں اس والی کو 7 سے کرائیں کیونکہ دونوں 7 2 14 14 ہو جاتا تو نیچے دیکھیں ہم نے یہ کیا اوپر والی equation کو 2 سے multiply نیچے equation کو 7 سے multiply ٹھیک ہے تو ہم multiply کر آکر یہاں لکھ رہے ہیں اب دیکھیں دونوں 14 14 ہو جائیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ subtraction کریں گے تو 14 14 minus 0 آئے گا تو 2x y 2x square minus 21 y square وہ لکھا اور یہ دونوں same ہیں تو minus 7 minus minus 4 minus 11 ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں 0 ہو گیا constant terms ہتم ہو گئی ہیں x y کو middle میں لکھ رہے ہیں پیچھے بھی سوال کیا تھا ہم نے ایسے x y ہو تو پھر factor بنا لیتے 21 کو ادھر لے آئے y square کو 21 دو بار ہوتا 42 11 سے 42 کیسے بنے گا آپ 11 کو کر لیں 14 اور 3 کیونکہ 14 3 بار 42 ہو جاتا اور 14 میں سے 3 minus کریں تو 11 تو یہ factor ٹھیک بن رہے ہے اب آپ کامل لیں کامل لینے کا وہی procedure 2x کامل ادھر سے نکال رہا x minus 7 y 3 y پھر آگے آپ کو پتہ دونوں کو 0 کے equal کرنا ہے اور پھر x کو اکیلا کر لینا 7 y ہے ادھر جا کے plus کا ہو گیا 3 y ہے ادھر جا کے minus 2 چکہ زرب کھا رہا ہے 2 جا کے ادھر تقسیم ہو جائے گا یہ x کی دو ویلیوز باری باری کسی ایک equation میں پھوٹ کر y نکال لیں گے تو y کی آئیں گے اسے پھر x نکال لیں گے تو سوال بڑا ہوتا ہے پہلے سے ہم start کر رہے ہوتے ہیں x is equal to 7 y اس کو آپ put کر آئیں second equation میں لگا رہا ہوں x y یہ ساتھ اگر آپ کو ایسے دیکھیں در سے نظر آ جاتا ہے یہ والی equation کے اندر کیونکہ x کی جگہ پہ ہم لگا رہے ہیں 7 y تو اس کے جگہ پہ یہ دیکھیں 7 y لگ رہے اور ساتھ آگے y ہے 3 y square جیسے یہ بنی ہوئی ہے is equal to 2 تو بارال اس کو سال کروائیں 7 y اور y 7 y square 7 اور 3 10 ہو جائے 10 جا کر divide کر 1 number 5 پھر ظاہر ہے چکہ square ہے تو آپ کو under roots لیں گے آپ تو پھر ظاہر ہے 1 number 5 under root آئے گا y کی value آگئی ہے plus minus 1 5 under root اس value کو یہاں put کر آئے y کی جگہ پہ 7 ضرب کھا رہے 5 ہے اور 1 5 under root اب جو دوسرا لیٹ کیا ہوا تھا x equal to minus 3 2 y یہ بھی اس equation میں put ہونا ہے یہ میں لکھ دیا equation تو x کی جگہ پہ minus 3 2 y باقی وی سئی اور چونکہ ضرب کھانی ہے y y y square اور 3 over 2 اور over 2 حتم کرانے تو ساری کو 2 سے ضرب دلا دیں تو 2 سے ضرب دلائیں گے تو یہ اس کا 2 تو کٹ جائے گا تو 2 3 بار 6 اور 2 2 2 بار 4 ہو جائے گا اور پھر ظاہر ہے کہ یہ 6 y کی 2 ہے 3 y 2 6 میں سے یہ نکال لیں 3 y 2 اور 3 ادھر آکر تقسیم کر دیں 4 بٹا 3 y square is equal to 4 over 3 یہ ہمارا آ جائے گا اور پھر ظاہر ہے وہی بات کہ چونکہ square ہے آپ under root لیں ہر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے تو 4 بٹا اور 4 under root ہوتا 2 اور چونکہ under root لے رہے ہیں تو plus minus ٹھیک ہے تو یہ y کی value آگئی اب یہاں پھر وہی کرنا ہے y کی 2 values ہیں positive اور negative تو پہلے y کی جگہ پہ plus 2 بٹا 3 لگا دیں 7 چونکہ یہ 7 ساتھ آ رہی ہے تو 2 2 سے کٹ جائے گا تو minus رہے گا 7 اور 3 بٹا 3 اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 حالی ہے یہ سمجھیں 2 دفعہ under root ہوتا 1 دفعہ under root نیچے سے کٹ اور پھر اس کا answer لکھ دیں تو یہ 4 سو آلیس تھوڑے سی بورنگ ہے مشکل ہے لیکن بار آل اگر یہ چار کر لیتا تھا ٹھیک جی اللہ حافظ